ایک بات آگئی ہے ذہن میں پتہ نہیں کروں نہ کروں آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے میں نہیں ہوں گا میں روک سکتا ہوں اپنے آپ کو کر دوں ذمہ دار آپ رونایے مناظرے کی بات ہے مناظرے کی انڈیا کی بات ہے پاکستان بنویر سرپیلر مناظرہ اور آسا مناظرہ جانتے ہیں دو برٹیوں آکے اپنے دلائج بیش کرتی ہیں بیش کرتی ہیں کہ جو زیادہ اپنا بات ثابت کرتے ہیں دوسرے کو چپ کرا دے ایک ادھر کا تھا ایک ادھر کا تھا سمجھ گئے نا ہمارے مناظر سے حضرت مولانا حشمت علی خان تھا سنوی آلے موئے ہیں بڑے مناظر سے وہ تھے ادھر وہ دوسرا سمجھ گیا مناظرے میں حضر قسم کی باتیں چلتی ہیں اب آپ نے خود کہا ہے تو سنا رہو اس طفاق سے پتنے کہاں سے زیر میں آگئی بات روک نہیں سکا لیکن یہ ایسے انبار میں سیپوں میں سے نکال دینا سن لے سنا جیسا ہوں وہ آگئی یہ بات موئے ہیں وہ دیوبندی ملہ کہنے لگا سنوی آدم پر تم لوگ اپنے ملکوں کو جناب آل رہے بیچتے ہو بریانی بیچتے ہو اور میں بیچتے ہو یہ کھانے بیچتے ہو کھانے ان کو پہنچتے ہوں گے سنوی آدم سمجھ گئے یہ کیا کہنا چاہتا ہے سمجھ گئے کہاں پہنچتے ہیں بول پھر کیا ہے کہتا جی وہ کھاتے ہوں گے ہوں گاں کھاتے بھی ہوں گے تا پھر نکلتا بھی ہو سوچ اُلٹی ہے نا اچھی بات ان کے ذہن میں آتی کہاں گا پھر نکلتا بھی ہو گا ہاں نکلتا بھی کہنے پھر ان کی کبریں تو بہت گنڈی ہو جاتی ہو سنوی آدم سمجھ گئے یہی مناظرے میں ایسی باتیں گنڈی ہوں میں آپ کو شرپ پہرے کہہ چکا وہ کہاں نکلتا بھی ہے تا پھر کبریں گنڈی ہو جاتی ہیں وہ انتا کبریں گنڈی نہیں ہوتی کہتا نہیں ہوتی جب وہ نکلتا ہے سب کچھ تو گنڈی تو ہوتی ہوں گا سب کچھ تو اپنے محرنوں کو بہتے کچھ نہیں وہ ہوتے ہیں بھکے کافی ہے جنب آنکہ کہنے کی ضرورت تو نہیں آتی نہیں وہ آ جاتے ہیں اور بھائی کہتے ہیں کہ یہی صحیح اور کچھ نہیں تو یہی صحیح ایسوں کے ایسے موقعوں پر ایسے بھی جماعت چلتے ہیں ہم جو یہ ایسی سوچ والے لوگ ہیں کھانا نہیں پہنچتا اس کا اس کا اس کا یاد اتنا کہتے ہیں میں بہتتے ہو ہم کھانا چلافتے ہیں اللہ کے لیے کہ یہ غریب مستحلیت تھا ہے تو اس کا ثواب اس کو ہم ثواب بہتتے ہیں کہتے ہیں تم کھانے بہتتے ہو پھر آگے سے یہ حیرت